دوستو کراچی پولیس کی بہترین کاروائی کچھ روز قبل خارہ در کے علاقے میں بینگ کے باہر سے پچاس لاکھ روپے کی بڑی ڈکیتی ہوتی ہے لیکن خارہ در کی پولیس نے بہترین کاروائی کرتے ہوئے ڈکیتی کے ماسٹر مائنڈ ملزم کو ہی گرفتار کر لیا آپ دیکھیں بینگ میں رقم جمع کرانے والا یہ ملزم ہی ڈکیتی کا ماسٹر مائنڈ نکلتا ہے ملزم کا اعترافی بیان آپ ویڈیو کے اینڈ میں دیکھ سکیں گے ملزم نے اپنے دیگر تین ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس ڈکیتی کا ڈراما رچایا ملزم کا ساتھی اسامہ موٹر سائیکل پر آتا ہے اور سمان لہراتے ہوئے ملزم سمیر سے پیسو سے بھرا بیک چھین کر پرار ہو جاتا ہے ملزم کے دیگر دو ساتھی موئیس تنولی اور آقیب بیک اپ کے طور پر اس کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں آپ دیکھیں کس طرح سے یہ بیک میں رقم جمع کرانے والا ملازم ہی ڈکیتی کا ماسٹر مائنڈ نکلتا ہے اور اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ ڈکیتی کا ڈراما رچاتا ہے کس طرح سے پچاس لاکھ روپے سے بھرا بیک جس اپنے ساتھی کو دیتا ہے اور ڈکیتی کا ڈراما رچاتا ہے خارادر پولیس نے بہترین کاروائی کرتے ہوئے ماسٹر مائنڈ ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم کا اعترافی بیان دیکھیں میرا نام سمیر ہے میرا والد صاحب کا نام محمد صدیق ہے میں جوڑیا بزار بھولام بھئی کے پاس سام کرتا ہوں جوڑیا بزار کھارادر میں ہمارا کام ہے پیمیٹ کا جو پیمیٹ پارٹیز اٹھا کے وہ بینگ میں جمع کروانے کی ہوتی ہے گاڑی نامی شخص نے میرے کو مویس تنولی سے ملافت کروائی مویس تنولی نے مجھے پانچ لاک روپے لالج دی اور بولا کہ میں تیر کو پانچ لاک روپے دیتا ہوں اس نے مجھے لالج دی اور بولا کہ میں تیر کو جو کام بولا ہو کر پھر اس کو اسی دن میں نے تین دن پہلے اس کو میں نے وہ جگہ کی پڑی ویزٹ کروائی اس نے بولا بس ٹھیک ہے یہاں کے تیر سے میں بیگ دے جاؤں گا پھر اپلے دن صبح میں جب کام پہ گیا تو وہاں پر اس کا بندے کے موجود تھے میں اسی دکان میں موجود تھا وہ در سے پیمیٹ لینے کے لئے بیٹھا ہوا تھا اس کے بندے نے مجھے اشارہ کیا بولا ادھرا میں گیا اس نے جاپلے کے نیچے بٹا کے میں اس سے اس سے مویز سے دواس کروائیں مویز نے بولا کہ دس سے پندرہ میٹ لگا بندہ نکلے گا بھی آئے گا اس نے بولا بندہ ریٹی نہیں ہے پھر میں جب بینک کے گیٹ کے پاس پہنچا تو وہ بندہ آیا چکا تھا میں نے اس کو دے دی اس نے واردہ دوئے